موسیقی پاکستان کو سعودی معیشت میں اپنا حصہ بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ خوردنی اشیاء میں بہت زیادہ گنجائش موجود ہے سعودی مارکیٹ 21 بلین ڈالر سے زائد کی غزائی مسئلہات کی درامت کرتی ہے اور توقع ہے کہ آنے والے سالوں میں اس میں کئی گناہ اضافہ ہوگا سعودی مارکیٹ 21 بلین ڈالر سے زائد کی غزائی مسئلہات کی درامت کرتی ہے اور توقع ہے کہ آنے والے سالوں میں اس میں کئی گناہ اضافہ ہوگا اور اس سے پاکستانی برامت کنندگان کے مواقع میں اضافہ ہوگا اس کے بعد جدہ میں پاکستان کے کونس جنرل خالب مجید نے پاکستانی سامان کی درامت کنندگان سے ملعقات کے دوران کہی اس ملعقات کا مقصد ان کے ساتھ بات چیت کرنا اور سعودی عرب میں پاکستان کی برامزات بہانے کے بارے میں ان کے خیالات کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا تھا سعودی درامت کنندگان اور اس کے پاکستانی نمائندوں نے اجلاس مشرکت کی خالب مجید نے مارکیٹ میں پاکستانی فود پروڈکٹ کے درامت کنندگان کا مشورہ دیا کہ وہ سعودی مارکیٹ میں اپنا حصہ بڑھائیں انہوں نے کہا کہ پاکستان سے درامتی ایشیا میں بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خود خردنوش کے علاوہ ٹیکسٹائل جیسے دیگر ایشیاں کے لیے بھی سعودی عرب مسابقتی منجی میں ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہاں سعودی درامت کام کرنے کے لیے آئے ہیں اس سلسلے میں اگر ان کو کوئی رکاوٹ ادھر پیش ہے تو پاکستان کونسیڈ ان کی مدد کے لیے دستیاب ہے انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں نے شبہ سیاحت اور اس سے مطالقہ انڈسٹری کو اپنے ترجیحات میں شامل کیا ہے سرمایہ کار انسیکٹرز میں سرمایہ کاری کر کے دونوں ممالک کو مزید قریب لاسکتے ہیں کونسیڈنر خالب مجید نے انڈسٹری ایریا کے کچھ گداموں کا بھی دورہ کیا جہاں پاکستانی درمندگان اور سامان سعودی مارکٹ کے لیے سٹور کیا جاتا ہے انہوں نے خدمات فراہم کرنے کی کاوشوں کو اثر آیا کونسیڈنر کے ہمراہ جی جی حج جناب ابرار ہمارشل کونسیڈ جناب وحید شاہ اور دیگر اثران بھی موجود تھے اس موقع پر سعودی تاجر کے نمائندے جناب فضل میمن نے کونسیڈنر کو سندھی اجرک کا توفہ بھی پیش کیا امیر امت خان پاکستان چیلی ویجن اوورسیز سعودی عرب اوپی ٹی وی کی فخریہ پیش کش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہنل اقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں پھرپور کردار موسیقی